تو یہ دھرنا کتنا کامیات تھا اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اور جماعت اسلامی کتنا کتنی پر امید ہے کہ عوام کو حقیقی ریلیف ملے گا اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ اثر آپ کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس مہنگائی کا جو شو ہے بلخصوص بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو آپ کا یہ جو دھرنا تھا آئی پی پیز کے خلاف ان کے معاہدوں کے خلاف یہ کس اقت تک اسے کامیاب کہا جا سکتا ہے اور کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں ملک تو اس وقت بہت سارے بہرانوں سے دو چار ہے ایک معاہد پر جو سیاسی ہے تو رپوزیشن کی چپلے چپلے شے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ تردیا اور اس طرح کے بہران ہے لیکن ان سب کے اوپر جو چیز اس وقت حاوی ہو چکی ہے وہ عوام کے معاشی اور اقتصادی مسائل ہیں بلکل جب عوام کے معاشی اور اقتصادی مسائل حل نہیں ہوں گے تو ان کو باقی کسی چیز سے بھی کوئی اتنا تعلق اور بلکل مایوسی کی حد تک چیزیں جا رہے ہیں اور پھر جب اقتصادی اور معاشی مسائل یہ شکل افتیار کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی خیبت وقت مونتا میں کس طریقے سے انگامیں اور گریڈ سٹیشنز اور ان ساری چیزوں پر جو ایک اپنسی سطح پر بھی چڑھائی ہے پھر جو انارکی ہے پر سہاد ہے نفسہ نفسی ہے لوگوں میں اتماعیو اس کی پوری بھی ہماری سطح کرنے اور سننے کے لیے سیار نہیں ہیں برداشت ہو گئے ہیں پیٹرول کی قیمتیں ناقابلے برداشت ہیں اور آئی پی پیس کا جو پندسہ ہے وہ کون مریشت کے لیے ظاہرے قاتل بن رہا ہے اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں اس حوالے سے حافظ نعمر رامان صاحب نے آپ کی مشاورت کی اور پورے ملک کے اندر بھی مختلف جو سٹیک اوڈرز ہیں ان سب کے ساتھ مشاورت کی اور اس مقصد کے لیے ہم نے بارہ جولائی کو پہلے درنے کا اعلان کیا لیکن یومِ اشورہ اور مورن کی وجہ سے اس کو موخر کرتے ہوئے چھتیس جولائی کو ہم اسلام آباد گئے اور اسلام آباد کے راستوں کو بند کر دیا گیا تھا اور بڑے پیمانے پہ کارکنان کو گرفتار بھی کر دیا گیا اور ہمارا حدث تو تھا کہ ہم ڈیچ آب پہنچیں گے لیکن پھر ہم نے تین جگہ پر یہ درنے دیئے اور اپنے سٹریٹیجی کے تحت ہم نے مری روڈ پر پھر درنہ گاہ بنائی اور چودہ دن تک وہاں درنہ رہا جس وقت ہم نے یہ کام شروع کر لیا دوسرے دن نہیں محسن نکوی صاحب نے ارد صاحب نے رابطہ کیا کہ حکومت جمعہ سلامی کے مطالبات پر مذاکرات چاہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ درنے میں تشریف لے آئیں وہ آئے انہوں نے حافظ نیم اور عمان صاحب کو پیش پیش کی اور مذاکرات کا آغاز ہمارے مذاکرات کے پانچ راؤنڈ ہوئے درمیان میں کمیٹری کہیں گم ہو گئی اور انہوں نے رابطہ بھی اپنی جگہ ختم کر دیا لیکن پھر مذاکرات بہال ہوئے اور بل آسے پرسوں درنے میں ہی سید محسن نکوی صاحب بھی یا تھا تارڈ صاحب بھی اور ان کے ساتھ ان کی ٹیکنیکل ٹیم بھی تشریف لے آئے اور وہ جو ہم اپارے چیزیں بیس رہیں کہ ان کو ایک اتمی شکل بھی اور اوری طور پر لوگوں کو یہ ریلیف ملنا چاہیے اور خاص طور پر اسی دن حکومت نے دو پہ پینسٹھ پیسے کے لگ بگ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا اس پر بھی ہم نے اعتجاد کیا کہ آپ کی تو یہ غیر سنجید کی ہے آپ مذاکرات کے نتیجے میں کسی معاہدے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی کہ ہم نے تو اس میں سے مہینے کے لیے ستتر پیسے کی کمی کی لیکن بیرام کی طرف سے یہ ایک نیگٹیو میسج تھا لیکن بلاخر انہوں نے کہا کہ یہ تمام مطالبات کی عمرات کی ہمارے ذریعے بحیث رہے ہیں اس پر ہمیں اتفاق ہے اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بجلی کے بلوں کا اور پٹرول کی قیمتوں کا اور یہ جڑا ہوا ہے آئی پی پیس کے ساتھ اس کی جو کپیسٹی بلنگ ہے اور جو مسلسل سندق روحے میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے اس پر آج نکالنا چاہیے تو اس پر وہ جو ہمیشہ سے حکومت حکومت کا موقف رہا کے جناب سوبرنگ گیارنٹی بلوٹ صاحب حکومت کے مکمل معاہدوں کی جان پڑتا دی ہو اور جو بچت آئے اس کو بنائے راست بجلی کے فی یونٹ کے ساتھ ریلیف کے ساتھ جوڑا جائے جی لیا خط بلوٹ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ہمیشہ سے یہ کہتی ہے کہ سوبرنگ گیارنٹی کا مسئلہ ہے آئی پی پیس کے معاہدوں کو ری ویزٹ نہیں کیا جا سکتا انٹرنیشنل لاؤز جو ہیں وہ آڑے آتے ہیں تو یہ منا سے نمٹے گا اس پر کیا یقین دیانی کرائیے حکومت نہیں یہ یہ بات تو بالکل واضح ہے جب نائنٹی فور میں یہ معاہدے ہو رہے تھے ہم نے اس وقت کیے تجاج کیا اور میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن ریڈر سے انہوں نے بھی بڑا برکورے تجاج کیا لیکن جب خود میں نظیر کی حکومت میں یہ منصوبے شروع ہوئے بات میں نواز شریف صاحب بڑھایا بھی گیا پہلے والے معاہدوں کے لیے ان چیزوں پر نظرستانی کے لیے تانی کے لیے کوشش کی گئی اور بہت ساری چیزیں قرائے راست پر لانے کے لیے آگے بڑھے لیکن وہ چیزیں پہلے تکمیل تک نہ پہنچیں بلکہ پروجیکٹس اور ان سب کو پھر اسی طرح آنکھیں بند کر کے قبیل مقت کے لیے ایسٹینشن دے دی گئے لیکن جب یہ عوامی سطح پر بھی بات اٹھی کہ مہات اسلامی نے آواز اٹھائی ہم دھرنے کی صورت میں پہنچے اور فرڈریشن آف پاکستان چیمبرز کامس انڈسٹریز کی طرف سے اپٹرما کی طرف سے اور تمام سنتکاروں نے اس بات کی دعائی دی کہ اس تیرت کے ساتھ تو نہ گریلو سارفین برداشت کر سکتے ہیں نہ سنت اور تجارت چل سکتی ہے تو دھرنے نے جو ہے کہ ایک پورا دبا کیا ہے اور زہر ہے کہ بھی آپ دیکھیں کہ بھی آئی پی پیس کی اب جب ہم تحقیق میں گئے ہیں تو فٹی ٹو پرسنٹ تو وفاقی حکومت ملکیت رکھتی ہے ہاں پونٹی تری پرسنٹ جو ہے کہ وہ چائنہ سے منسلک پروجیکٹس ہیں ہاں پونٹی پائی پرسنٹ کہیں کہ جو نیجی سنتداروں کے ہیں ہاں تو اگر ملک دوب رہا ہے پچیس کروڑ عوام کے لیے حالت بری ہو رہی ہے تو اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایسے معاہدے جو خفیہ رہے ہیں ناقص رہے ہیں ناکارہ رہے ہیں اور جس میں کہ ایک بیٹھ ٹینک کوئی بیڈنگ نہیں ہے کپیسٹی بیلنگ تیہ کی گئی ہے آئر سائٹ پر چیزوں کو تیہ کیا گیا ہے اور کپیسٹی پیمنٹ ڈالر اس کے اندر تیہ کی گئی جس طرح ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے اسی قدر پاکستان کے ڈیٹ بڑھتا ہے سرکلر ڈیٹ بڑھتا ہے تو اس لیے اس صورتحال میں آئی ٹی پیس کا پوری نظر سانی اور جانت پڑھ سال ناگوزیر ہو گئی اب جن معاہدوں کے ساتھ ملک نہ چل سکے گھر نہ چل سکے تجارت اور سنت نہ چل سکے تو بے رضو داری بڑھے گی انارکی بڑھے گی اس لیے ہم نے لیاکل بلوج صاحب حکومت نے آپ کو یقین دلا دیا ہے کہ جناب سوبرین گیارنٹی کا جو مسئلہ ہے وہ آڑے نہیں آئے گا کیونکہ یہ مسئلہ تو پیدا ہوگا تو حکومت کے پاس کیا ایسا راستہ ہے یقیناً اس کے اوپر بھی تو آپ نے بات کی ہوگی نا سوبرین گیارنٹی کے حوالے سے کہ نہیں ہوئی میرا سال ہے نہیں بیتا ہوگا ہم نے بالکل وضاحت کے ساتھ بات کی کہ کوئی معایدہ بھی وارٹر ٹائٹ نہیں ہوتا دنیا کا کون سا ایسا معایدہ ہے کہ جس میں بس ایک فریق مزے کرے اور دوسرا فریق مسلسل مقصانات میں رہے اس لیے کوئی معایدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ نظرستانی نہ کی جا سکے آڈیٹرز جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹس میں ان چیزوں کی نشاندہی کی آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ جو آئی پی پیس کے معایدے ہیں ان پر نظرستانی کی جائے اب حکمران جو ہیں حکمران اس لیے خاموش رہتے ہیں یا اس طرح کا ایک محول پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو آئی پی پیس کے جتنے بھی مالکان ہیں یا تو ان پارٹیوں میں ہوتے ہیں یا ان پارٹیوں کے پنانسر ہوتے ہیں اور ان پارٹیوں کے سہارہ ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں پاکستان کے عوام کو پسے پشت ڈالتے ہیں یما اسلامی کے درنے کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے یقین ہے اگر ایسا ہوا تو بہت کامیابی کہا جائے گا لیاقت بلوچ صاحب ایک بات یہ بتائیے گا اب اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور آسر عام یہی ہے کہ جب کوئی کسی معاملے کو کھٹائی میں ڈالنا ہو اٹکا نہ ہو تو پھر کمیٹی در کمیٹی وہ جلتا رہتا ہے نہیں لیکن نا ایک بجلی کے مسئلے پہ آئی پی پیز کے مسئلے پہ کمیٹی اور تاسک پورس بنائی گئی ہے اسی طرح جاگیردار اور بڑے لینڈ ہورڈرز جو ہیں ان کو صوبوں کے ساتھ مل کے ٹیکسیشن کا میٹنیزم افتیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تنخواہدار طبقے کے لیے کہ فسکل بیس کو بڑھانا اور اس کے ساتھ تنخواہدار طبقے پر ٹیکس کو پچھلی سطح پر واپس لے جانا ساجر اور ایکسپورٹر جو ہیں کہ ان پر جو ایک عذافی بوجھ آیا ہے ان کو ٹھیک کرنا یعنی ایک کمپریینسیف پیکج تھا جو جماعت اسلامی نے ایک کمپریینسیف پیکج تھا انتیں کچکیاں بھی بناتی ہیں لولی پاپ دیتی ہیں لیکن ہم نے یہ دھرنا محفر کیا ہے اچھا ابھی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا یہ دھرنا محفر ہے اگر اس کے پر عمل درامت نہیں ہوا تو دھرنا دوبارہ شروع کیا جائے گا اور بھری شدت سے کیا جائے گا تو اس کے لئے ٹائم لائن کیا دیا آپ نے دیز کی دوسری لیمٹ ہے 45 دیز کی آج 43 دن باقی رہ گئے ہیں لیکن ہم نے اس دھرنے کے بعد کل اس راوی پنڈی میں بھی بہت بڑا جلسہ کیا ہے 14 تاریخ پلہ اور میں بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے دھرنا ہو رہا ہے پھر اس کے بعد پشاور میں ملتان میں اور اسی طریقے سے پورے ملک میں اس کا پالو اپ ہوگا کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ جو معایدہ ہو گیا ہے اس پر عمل درامت کے لیے جو مدت اور مولت دی گئی ہے اس کے پہرے اور اس کی پاسداری کے لیے ہم عوام کو بیدار رکھیں گے اور پورے ملک کو متارک کریں علیاقت بلوج صاحب ہم کاؤنٹ ڈاؤن چلا سکتے ہیں 43 ڈیز 42 ڈیز 41 ڈیز 40 ڈیز جماعت اسلامی کی ڈیڈ لائن حکومت کو جماعت اسلامی کا جو پروگرامات ہیں اس کو بھی ہماری درخواست ہوگی پروگرامات سکتے ہیں